ایلیومن میں سائنس میں ایک اسطلاح ہے کلائیڈل سلوشن کلائیڈل سلوشن میں ایلیومن وہی کام کرتی ہے جیسے بجلی سے خون جمتا ہے اور بنیادی طور پر اس کی اس صفت کی وجہ سے اس کو گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بہت سے زہر ہیں وہ بھی کلائیڈل سلوشن کو جماتے ہیں جہاں کلائیڈنگ ہو وہاں دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں کلائیڈنگ کی ایک وجہ یہ ہے کہ برقی رو کی طرح کا کوئی اثر یا کوئی ایسا زہر داخل ہوا ہے جو دو پولز منفی اور مصبت بجلی کے پول بنا دیتا ہے ایلیومنہ کو اگر پانی میں ڈالیں تو اس کے مولیکولز بٹ جاتے ہیں مصبت چارج والا الگ ہو جاتا ہے اور منفی چارج والا الگ اور اس طرح لنکس بن جاتے ہیں بہت سے ایسی کیمیکلز ہیں جن کو پانی میں گھولیں تو مان اندر مصبت منفی اس قسم کے چارج الگ الگ ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں جو کورائیڈل سلویشن کے ضررے ہیں وہ اکٹھے ہو کے آپس میں جوڑ کر تو بھاری ہو کر وہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کورائیڈل سلویشن میں بھی منفی مصبت ضررے ہوتے ہوں گے جو منفی ضررے ہیں وہ مصبت کی طرف کچھ جاتے ہیں جو مصبت ہیں وہ منفی کی طرف کچھ جاتے ہیں اور پولز کے اوپر اکٹھے ہو ہو کر وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیجلی سے جو لوگ مرتے ہیں وہ اسی وجہ سے مرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بیجلی میں بھی یہ خاصیت ہے کہ کورائیڈل سلویشن کو وہ چارج کرتی ہے اور اکٹھا اکٹھا کر کے سکیر کے ایک جگہ جمع کر کے گرا دیتی ہے کورائیڈل سلویشن ہوتا کیا ہے کچھ پتا کسی کو یہ سن لیں تاکہ بہت سی بیماریوں کی پیچھان اور دواؤں کی پیچھان میں آپ کو مدد ملے گی کیونکہ جسم میں خون کے ذرے کورائیڈل سلویشن ہیں دو تین قسم کے سلویشنز ہوا کرتے ہیں ایک وہ جو پانی کی کسی محلول میں حل ہو جائیں اور حل ہو کر اپنا وجود الگ خودیں اس کے ساتھ یک جان ہو جائیں ایسی صورت میں وہاں آپ کو کوئی تلشت دکھائی نہیں دے گی جو حل ہوئے ذرے ہیں جو چیز پانی میں رنگ گھولتی ہیں مثلا آپ تو پانی کے ساتھ یک رنگ ہو جائے گا اور الگ الگ اس کا ذرہ دکھائی نہیں دیتا آپ کو ایسے سب محلول ان کو کہتے ہیں سلوشنز اور سولونٹ کے اندر سلوشن بن جاتا ہے کہ وہ چیز حل ہو جاتی ہے سالوبل چیز سولونٹ میں جائے گی سلوشن بن جائے گی ہر محلول کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی سے زیادہ وہ کسی چیز کو اپنے اندر حل نہیں کر سکتا کچھ ہیں جو حل نہیں ہوتے بلکہ باریک ہونے کی وجہ سے ذرے کچھ دیر کے لیے لٹک جاتے ہیں بیچ میں اور جتنے گدلے پانی ہیں ان میں اکثر میں مٹی کے ذرے وغیرہ کچھ لٹکے رہتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ ذرے جو بہت باریک ہوں وہ برابر لٹکے رہتے ہیں اور بیٹھتے نہیں ہیں اور حل بھی نہیں ہوتے ایسے ذرے جو اس سائز کے ہوں کہ جو نہ حل ہوں نہ بیٹھیں ان کو کلائیڈل سلوشن کلائیڈل کہا جاتا ہے اور جس محلول میں یہ اس سائل لٹکے ہوئے آویزان حالت میں پائے جائیں ان کو کلائیڈل سلوشن کہا جاتا ہے ایک اور بات پر بتاؤں گو جو پولت باری بات کہہ رہا ہوں ہر تیزاب میں جو مالیکولز ہیں وہ دو حصوں میں بٹے ہوتے ہیں ان کے ایٹمز ایک طرف منفی چار ایک طرف پوزیٹیو چارج پوزیٹیو چارج کا ایٹم جو مالیکولز کا حصہ ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور دوسرا ایک طرف ہو جاتا ہے تو ہر ایسیڈ میں یہ صفت موجود ہے کہ کلائیڈل سلوشن کو اکٹھا کریں دودھ کلائیڈل سلوشن ہے دودھ جو پھٹتا ہے تو تیزاب ہر تیزابیت سے دودھ پھٹے گا اور وہ جو دہی کے بنانے کے جراسیم ہیں وہ بھی تیزابی مادہ نکالتے ہیں تو دودھ پھٹتا ہے ہیسٹ وغیرہ کے اندر بھی یہ مادے پائے جاتے ہیں ہر قسم کا خون ہر زندگی کا خون کلائیڈل ہے اور کلائیڈل سلوشن ایک ایسی عظیم پلان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے بغیر زندگی میں بقا ممکن ہی نہیں تھی یہ بہت گہرا تفصیلی مضمون ہے اس وقت میں نہیں جاتا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ترقیبیں ہیں زندگی بنانے کی حیرت انگیز ہیں ان میں ہر خون کو جو کلائیڈل بنا دیا ہے یہ اس کے رتیجے میں بے شمار فوائد پہنچے ہیں اور زندگی کی کے لیے جس قسم کا محلول ضروری تھا جس کے بغیر بن نہیں سکتی تھی زندگی وہ اس سے پیدا ہوگا ہے کلائیڈل کی ویسے خون کے جو ذرے ہوں ریڈ ہوں یا وائٹ کارپسلز ہوں وہ سارے کلائیڈل فارب میں خون میں دورتے ہیں ایسے خون میں اگر پھٹ کر ہی چلی جائے تو وہ پھار دے گی اس کو فورا ہم سندھ میں جب جایا کرتے تھے تو پورانے زمانے میں مٹی کے پانی مٹی والے پانی اور گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے پھٹ کری ڈالا کرتے تھے اور پھٹ کری کی دو مسئیبتیں ایک طرف مسئیبت تھال کرتی تھی ایک طرف مسئیبت بن جایا کرتی تھی جب پھٹ کری ذرے سے زیادہ لگ جائے تو میدے پر اثر اور مو میں اس کی عجیب خاص قسم کی تیزی سی محسوس ہوتی تھی پانی بڑا بند بندہ ہو جاتا تھا اگر تھوڑی لگے تو مٹی رہ جاتی تھی باقی پھر آستہ آستہ وہ چیزیں ایجاد ہوئیں جو بڑے بڑے گھیلو پانی صاف کرنے کے لیے جو بناتے تھے پورس مہدنہ اس میں ریت بھی ہوتی تھی اور کئی ذرے لیرز ہوتی تھی تو اندر پانی ڈال دیں دوسری طرف پانی شانک نگل جاتا تھا تو بہرحال پھٹکری اس طرح استعمال ہوتی ہے